السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا گیا کہ کیا روزے کی حالت میں دمے کے مریض کے لیے اسپری پم کا استعمال کرنا جائز ہے کیا انہیلر کا استعمال وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا دیکھیں یہ ایک اجتحادی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اندر ہمیں اہمہ کے درمیان اختلاف ملتا ہے کہ دمے کے مریض کے لیے روزے کی حالت میں اسپری پم کا استعمال کرنا یا انہیلر کا استعمال کرنا یہ جائز ہے یا نہیں اس سے روزہ فاسد ہوگا کہ نہیں ہوگا اس مسئلے میں ہمیں اہمہ کے درمیان اختلاف ملتا ہے اہناف کے اہمہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو اسپری پمپ ہے اس کو استعمال کرنے سے اور انہیلر کو استعمال کرنے سے ناک کے ذریعے سے جو انہیلر ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا لیکن اہناف کے علاوہ جمہور اہمہ اور مشتہدین اسپری پمپ کی ریسرچ کے بعد اور انہیلر کی ریسرچ کے بعد جس کو ناک کے ذریعے سے لیا جاتا ہے اور اسپری پمپ کو مو کے ذریعے سے لیا جاتا ہے دونوں کی ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس سے روضہ فاسد نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اسپری پمپ میں گیس ہوتی ہے جو مریض استعمال کرتا ہے اور یہ گیس فیپنوں کی نالی کے ذریعے سے فیپنوں کو کھولتی ہے اور یہ کھانا پینا نہیں ہوتا اور کھانے پینے کے معنی میں بھی استعمال نہیں ہوتا اور اس کا آدمی محتاج ہے رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ میدے تک نہیں پہنچتی ہے اسی لیے اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے انہیلر کے وہیں وہ کہتے ہیں یہی حکم ہے ناک میں جو آدمی دوا ڈالتا ہے وہ دوا پھپڑوں تک پہنچتی ہے وہ دوا میدے تک نہیں پہنچتی اسی لیے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا شیخ اسیمین رحمت اللہ علیہ کا استما اسپریے کے متعلق کہنا ہے کہ یہ اسپریے گیز بن جاتی ہے جو میدے میں نہیں جاتی اسی لیے اس کو روزے کی حالت میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا شیخ من باز رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی کہنا ہے انہیلر کے متعلق بھی جمہور ایمہ اور مشتہدین اسی بات کے قائل ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہمیں بہت سارے ایمہ اور مشتہدین کے فتوے اس مسئلے کے اندر مل جائیں گے جس میں ان کا کہنا ہے کہ دمے کے مریض کی جو دواغ سون کر استعمال کی جاتی ہے وہ سانس کے ذریعے سے پھیپڑوں تک جاتی ہے نہ کہ میدے میں اسی لیے یہ کھانا پینا نہیں ہوتا نہ ہی یہ کھانے پینے کے حکم میں داخل ہوگا اسی لیے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا دمے کے مریض کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اسپری بھی استعمال کرنا جائز ہے اور انہیلر کے استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس مسئلے کے اندر ہمیں ایمہ کے درمیان اختلاف ملتا ہے بعض ایمہ اور مشتہدین اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ روزے کی حالت میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا لیکن جمہور ایمہ اور مشتہدین نے اس کی ریسرچ کے بعد یہ اشتہاد کیا کہ یہ دوا جو ہوتی ہے یہ دوا صرف فیپڑوں کے لیے ہوتی ہے اور سانس لینے میں آسانی کے لیے ہوتی ہے اسی لیے روزے کی حالت میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ فیپڑوں تک ہی محدود رہتی ہے یہ میدے تک نہیں جاتی واقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین